اسلام علیکم میں ہوں محمد رفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوڑ بھٹا سیل آج آپ کو ایک پیر ہم نے لگایا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتانا تھا دیل اس کی اور ٹوپک آج کا ہم آ رہا ہے کہ آج کا جو گرمیوں کے اندر احتیاطی طرح بھیر اپنا ہی جاتی ہیں اور مومی طور پر آج کا پرندوں کو تاپ گیرا لگ جاتا ہے گرمی کا تو ہم آپ کو اس کا سلوشن بتائیں گے اور سلوشن بتانے سے پہلے آپ کو ہم اپنا یہ پیر دکھانا چاہتے ہیں شو کریں ہاں ماشاءاللہ چیک کریں کوالٹی دیکھیں یہ مارا پیور پاکستانی مرگا ہم روحوں میں سے بنا ہو گیا اور یہ اس کا نام سٹنگ ہے بھائی ٹھیک ہے یہ مرگا ماشاءاللہ یہ کھلوں میں بھی چلتے ہیں اور بند میں نہیں ابھی بریڈر ہے تقریباً اس کی جو ہے وہ آٹھ نو سال ہو گئی ہے کوریز میں ابھی یہ بھی یہ ہم نے پیر لگایا تھائی مرگی کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی کوریز میں پکڑا نہیں جا رہا ٹھیک ہے شو کر دیا آپ نے ماشاءاللہ نلی شلی دیکھیں پیلی نوگ نلی میں ہے ہلکی پیلی میں کیل بڑے پوائنٹ میں لیکن ہمیں ہم نے آج کال بریڈر اس کو بنایا تو کیل اس کے کٹے ہو گئے تاکہ مرگی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو علی بھائی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے ساتھ جو مادی لگائی ہویا جی اسلام علیکم جی میرا نام علی ہے تو آج میں بھائی کے پاس آیا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے پیر لگایا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے پیر کا شوق کروا دیں تو یہ ہمارے چینل پہ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں کوٹ بھٹا سیل تو بھائی نے پہلے بھی آپ کو شوق کروایا ہوا ہے ہمارے بڑے عزیز ہمارے بڑے پیادے شاہ صاحب نے ہمیں جو جانور بیجے تھے ان میں یہ ہماری گلوی پٹھی تھائی کروس میں تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہم نے اپنا پرانا بریڈر مرکاسٹنگ جو کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ہمارے چینل پہ تو اس کے ساتھ ہم نے پیر لگایا تو اس طرح حضرات جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں ضرور کمنڈ کر کے نیچے بتائیے گا تو کیسا اس کا ریزائٹ رہے گا کیونکہ ہم نے تو بھی لگایا پیر انشاءاللہ اس کے آئیں گے جو ایک بگر آئیں گے تو اس کے بعد تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ماشاءاللہ سے پٹھی ہے گن بھی پٹھی ہے ہماری تھائی کراس میں تو اس کی دونوں آئیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک آنک جو ہے وہ زیادہ یالوش کلر کی کلر میں یہ آئیز جو ہے یہ یالوش کلر میں یالوش بلیک اور یہ والی آنک جو ہے وہ بلیک مکوئی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ نلیاں اس کی دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کی بیل بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کلر اس کا فر بلیک ہے تو یہ ہم نے پیر لگایا ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا ہمیں کہ یہ پیر جو ہے ماشاءاللہ سے کیا حضرت اس کا آئے گا اس پیر کے بارے آپ ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں آپ نے رائے دے سکتے ہیں چاہیے جی آج کا گرمی کا موسم چاہ رہا ہے تو آپ نے پرندوں کا پانی کا بھی خیار رکھیں اور ان کا درجہ راد کا بھی خریار رکھیں اور مزید اہلی بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیسے منشن کرنا جی سب سے زیادہ تو اپنے برڈز کے منرلز کا دھیان رکھیں آپ ان کے گرمیوں کے اندر نمکیات وغیرہ بارڈی سے جو ہے وہ رلیز ہوتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر جانور جو ہے ان کو تا لگ جاتا ہے گرمی کی وجہ سے تا لگ جاتا ہے ست گرم ہونے کی وجہ سے تو اور جو ہے وہ اکثر جانور جو ہے ٹانگوں سے بیٹھ جاتے ہیں مو سفید کر جاتے ہیں تو یہ کچھ سوکڑا ہو جاتا ہے یہ گرمیوں کی بیماریاں ہیں جو کچھ جو ہے نامرگوں میں آتی ہیں تو ان کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی جائیے انسان کو دیکھیں پرندہ ہے وہ خود با خود وہ کچھ بول نہیں سکتا تو پہلے اگر احتیاط کریں تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہاں تو انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو ویکسن کے بارے میں ضرور بتائیں گے اپنے برڈز کو ویکسن کیا کریں تو جو مین ٹاپک ہے اس پر آتے ہیں جی او آر ایس ملتا ہے نمکول ایک ملتا ہے نمکول ایک ملتا ہے او آر ایس ساشے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹ ملتے ہیں وہ آپ کو پانی میں ایک لیٹر پانی میں دو لیٹر پانی میں مکس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نمکول ملتا ہے اگر ہم میڈیکل سٹور سے کسی سے بھی پتہ کر لیں بنا بنا ہوا نمکول ملتا ہے وہ بھی آپ پانی کے اندر مکس کر سکتے ہیں اس سے بھی ان کے جو مینرلز وغیرہ ان کے نمکیاں جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد باقی آپ کو بحرفان بتاتے ہیں کچھ جی اس کے علاوہ آپ اپنے پرندوں کو گلوکوز بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آج اتنے زیادہ گرمی ہے تو پھر اپنے پرندوں کا خیال تو آپ نہیں رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اتنے شوق سے رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو گلوکوز پانی کے اندر ملا کے دے سکتے ہیں وہ پانی کے ساب سے مقدار ملا لیں ایک چم میں دو چم میں جتنا بھی پانی آپ نے پرندوں کو ڈالنا آپ اپنے پرندوں کو پانی کے اندر گلوکوز ملا کے دیں اور اس کے علاوہ گڑو والا پانی بھی شکر والا بھی دے سکتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے آپ اپنے پرندوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ یہ دو مہینے جو ہوتے ہیں زیادہ یہی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ سردیوں میں جہاں مرضی بان کر دیتے ہیں پرندوں کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا اور جو گرمیوں میں ہوتا ہے بھائی ان کی بہت زیادہ کیل کرنی پڑتی ہے سوری فرد ہے میں بھائی کی بات کا آٹھ رہا ہوں بھائی نے کہا ہے کہ گڑو والا شکر والا پانی آپ دیا کریں تو میرے اندازے سے بھائی ہر ویک لی ہر ویک میں آپ ایک دفعہ جو ہے گڑو والا پانی دیا کریں ایک تو وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے دوسرا وہ آپ کے مرگے کو آپ کے چھوٹے چوزوں کو اندر سے صاف کر دیتا ہے یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے اس پانی کا ہم تو دیتے ہیں بھائی گرمیوں میں اپنے جانوروں کو دیتے ہیں ہم گڑو والا پانی دیتے ہیں اور ایس دیتے ہیں نمکول دیتے ہیں ہم حالانکہ سکنجوی بنا کے پلاتے ہیں اپنے جانوروں کو ایک چیز ہے آپ کیسے ہم اب جانوروں کو سکنجوی بلا سکتے ہیں یہ موسف میں سکنجوی پینی چاہیے ہم سارے پیتے ہیں تو وہ میرے ایک عزیز یوٹیوبر ہم وہ بھی بتا رہے تھے اس دن بلال پئی کہ جی آپ ان کے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں سر ایک گلاس جو ہم پانی لیں اس کے اندر آپ تین چار جو ہیں لیمن وہ نچوڑ لیں نگوں نچوڑ لیں زیادہ اس کے اندر چینی ڈال لیں زیادہ نمک ڈال لیں وہ ایک جو ہے بہت semس سال LINبات گا بہت مثل سال ہم جانور کرنا ہے اپنے پانی بڑتünüبہ جانوروں کی اس کے اندر آپ نے ٹھوڑا ٹھوڑا جو ہیں وہ ڈال دینا وہ سارے پانی کے اندر میکس ہو جائے گا نمکیات وغیرہ سارے پانی کے اندر میکس ہو جائیں گے تو آپ کے جانور بھی لیں گے تو یہ کچھ سا باقی آپ کو بھائی بتاتے ہیں بھائی ا نور چلیں بھائی جن آپ نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا تو آپ اس کو فالو کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو جناب ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کا اپنا چینل آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں آپ سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے آپ کا کچھ بگڑے گا تو نہیں لیکن ہماری اصحابہ ضرور ہو جائے گی باقی انشاءاللہ یہ آپ کو پیر دکھایا تو انشاءاللہ یہ سیزن آہستہ آہستہ سے قریب آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ان کے چکس کا جو ہے وہ ریویو دیں گے ہم شوک کروائیں گے باقی اور بھی ہمارے پاس چکس نکلے ہوئے ہیں ہم نے کافی پیر لگائے تھے تو انشاءاللہ ان کا بھی شوک آپ کو کروائیں گے اسی چینل پر تو انشاءاللہ اس کے لئے آپ فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں کوٹ بھٹا گجرہ والا کے نام سے ہمارا پیج بنا ہوگا ہے آپ اس پہ بھی فالو میں کر سکتے ہیں ماربر کی پچھر ویڈیو 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 آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی جان ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ